اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے لوگوں کے لئے ان کے حساب کا وقت قریب آپ پہنچا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کے حالت میں مو پھیرے ہوئے ہیں جب کبھی ان کے پروردگار کی طرف سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مزاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں اور یہ ظالم چپ کے چپ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صل اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے کیا پھر بھی تم سوچتے بوچتے جادو کی بات سننے جاؤگے پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے وہ ہر بات سنتا ہے ہر چیز سے با خبر ہے بل قالوا اضغاس احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون یہیں نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے بلکہ یہ ان صاحب نے خود گھڑ لیا ہے بلکہ یہ ایک شاعر ہیں بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئے جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِن قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا اَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے حالا کیا وہ ایمان نہیں لائی اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِنِ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی نازل کرتے تھے لہٰذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ کَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی فَلَمَّا أَحَسُّ بَأْسَنَا چنانچہ جب انہوں نے ہمارے آزاب کی آہٹ پائی تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے لَا تَرْكُبُوا وَرْجِعُوا اِلَا مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ان سے کہا گیا بھاگو مت اور واپس جاؤ اپنے انہی مقانات اور اسی عائش و عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے شاید تم سے کچھ پوچھا جائے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہی ظالم تھے فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی ایک بھجی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِمِينَ اور ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں لَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوَا لَّتَّخَذْنَاهُمِ لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو ہم خود اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِنَّا تَصِفُونَ بلکہ ہم تو حق باد کو باطل پر کھینج مارتے ہیں جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیہ میٹ ہو جاتا ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالْنَهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور سست نہیں پڑتے اَمِتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درم برم ہو جاتے لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بلکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دے نہیں ہے اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَعْيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُحْرِضُونَ بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں اے پیغمبر ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے اس لیے مو موڑے ہوئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَفَعْبُدُونَ اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وہی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے لہٰذا میری عبادت کرو وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اَغْتَضَا وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وہ ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لئے اللہ کی مرضی ہو اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاہُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِهِ جَهَنَّمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور اگر ان میں سے کوئی بلفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے ایسے ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ہم نے زمین میں جمع ہوئے پہاڑ پیدا کیے ہیں تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے ہیں تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُحْرِبُونَ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے مو موڑے ہوئے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالْمَهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے تیر نہیں کیا چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں کل نفس ذائقت الموت وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے اور ہم تمہیں آسمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہمارے پاس سے لوٹا کر لائے جاؤ گے وَإِذَا رَآَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا اور جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے وہ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مزاق بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداوں کا ذکر کیا کرتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں حالانکہ ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدا رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں انسان جلد بازے کی خصدت لے کر پیدا ہوا ہے میں انقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلا دوں گا لہٰذا تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفْوْنَ عَنْ مُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفْوْنَ عَنْ مُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کاش ان کافروں کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے اور نہ ان کو کوئی مدد مُیسر آئے گی بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَتًا فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ بلکہ وہ آگ ان کے پاس ایک دم آ دھمکے گی اور ان کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دے گی پھر نہ یہو سے پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں کوئی محلت دی جائے گی اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مزاق اڑایا گیا تھا پھر ان کا مزاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آگھیرا جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدا رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے موں موڑے ہوئے ہیں اَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَقِعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سیوہ کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرِ أَفَلَا يَرَوْنَا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطَرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباؤ و اجداد کو سامان عائش عطا کیا یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْمِ وَلَا يَسْمَعُ الصُمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ کہہ دو کہ میں تو تمہیں وہی کے ذریعے ڈراتا ہوں لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرائے جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکہ بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی واقعی ہم لوگ ظالم تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم قیامت کے دن ایسی طرازوں الا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گی چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور ہم نے موسیٰ اور حارون کو حق و باطل کا ایک میعار ہدایت کی ایک روشنی اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو اور اب یہ قرآن برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوج عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیئے بیٹھے ہو قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَآبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مجھ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو قَالَ بَالْرَبُكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرْهُنَّ وَأَنَ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلْلُوا مُدْبِرِينَ اور اللہ کے قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤگے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں قَالُوا مَن فَعْلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے وہ کوئی بڑا ہی ظالم تھا قَالُوا سَمِعْنَا فَتَن يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُمْ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں قَالُوا أَأَن تَفَعْلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا عِبْرَاهِيمِ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت تم ہی نے کی ہے قَالَ بَلْ فَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوْهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کے اس بڑے سردار نے کی ہے اب انہیں بطوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا أُولَاءِ يَنطِقُونَ پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُوكُمْ ابراہیم نے کہا بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تُف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں چلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداوں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے قُلْنَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ تھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَلِينَ ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا وَنَجْجَيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم انہیں اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہان کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں وَوَهَبْنَا لَهُوا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاءَ وَكَانُوا لَنَا عَابِدٍ اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیا کرنے نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی تاقید کی تھی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثِ اور لوت کو ہم نے حکمت اور علم اطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِقِينَ اور لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے وَنُوحًا اِذْ نَادَا مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم اتا کیا وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم اتا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جاگھسی تھیں اور ان لوگوں کے بارے میں دو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے فَفَحَمْنَا هَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا وَسَخْخَرْنَا مَعْ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دے دی اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم اطا کیا تھا اور ہم نے دعوت کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی سنت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی عزت سے بچائے اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ الَلْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتے رکھی ہیں اور ہمیں ہر ہر بات کا پورا پورا علم ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور کچھ ایسے شریر جننات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیئے تھے جو ان کے خاطر پانی میں غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے اور ان سب کی دیکھ بال کرنے والے ہم تھے وَأَيُوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُمْ اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُ وَأَنتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور ایوب کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تُو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَتًا مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیئے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلُّمْ مِنَ الصَّابِرِينَ اور اسماعیل اور ادریس اور ذُلْكِفْل کو دیکھو یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے وَذَنُّونِ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے پھر انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے بے شک میں قصوروار ہوں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَا رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِفِينَ اور زکریہ کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور ان کے خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا یقینا یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور روح کے عالم میں پکارا کرتے تھے اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا وَجَعَلْنَا هَا وَبْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹے کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نشان ہی بنا دیا اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ لوگوں یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے جو ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں لہٰذا تم میری عبادت کرو وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی اور ہم اس کوشش کو لکھتے جاتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے حلا کیا ہے اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ یہاں تک کہ جب یا جوج اور ما جوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے فسلتے نظر آئیں گے وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی ہم اس چیز سے بلکل ہی غفلت میں تھے بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائی تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ اے شرک کرنے والو یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے لَوْ كَانَ هَا أُولَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوْهَا وَكُلُّنُ فِيهَا خَالِدُونَ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِیرُونَ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَا أُولَائِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے یعنی نیک مومن ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ وہ اس کے سر سراہت بھی نہیں سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا يَوْمَ نَطُوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ اس دن کا دہیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیقی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کریں گے یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے ہمیں یقینا یہ کام کرنا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے قُلْ إِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَن بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ پھر بھی اگر یہ لوگ مو موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں علل اعلان خبردار کر دیا ہے اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آوا سے کہی جاتی ہیں اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَا حِمِ اور میں نہیں جانتا شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقُ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ آخر کار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسے کی مدد درکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے یا ایوہا الناس اتقو ربکم اِنَّ زَلْزَلَتَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظْمِينَ اے لوگو اپنے پروردگار کے غزب سے ڈرو یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے یوم ترونها تظهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترن ناس سکارا وما ہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شدید جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور اس سر کا شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا یا ایہا الناس ان كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبین لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْزَنِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ اِحْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر ایک جمع ہوئے خون سے پھر ایک گوش کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں اور ہم تمہیں ماں کے پیڑ میں جب تک چاہتے ہیں ایک متعین مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہن جاؤ اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں اور تم ہی میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھا پہ تک لوٹا دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجائی ہوئی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اس میں بڑوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگاتی ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ ہدایت اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب آنِ عِقْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزا چکھائیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تُو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا اور یہ بات تیہ ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجِهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آسمائش پیش آگئی تو وہ مو موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّا لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيرُ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسے تان کر رابطہ کار ڈالے پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجلاہت دور کر سکتی ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آَيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامة ان اللہ علی کل شیئ شہید بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی صابی ہوں یا نصرانی اور مجوسی یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یهن اللہ فما لہو من مکرم اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں نیت سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب تیہ ہو چکا ہے اور جسے اللہ زلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی آگ کا مزا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجری من تحت ہا الانہار یحلون فیہا یحلون فیہا من اساور من ذہب و لُعْلُعَا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجائے جائے گا اور جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحیب تک ہو گئی تھی اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے ان الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجدِ حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑی رہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَحْهِرْ بَيْتِ وَطَحْهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّعِ السُّجُودِ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہِ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں تواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکو سجدے بجا لائیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لئے رکھے گئے ہیں اور متعین دنوں میں ان چوپائیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں جنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دس محتاج کو بھی کھلاو ثُمَّ الْيَقُبُوا تَفَثَهُمْ وَالْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَالْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا محل کو جیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیتِ عطیق کا تواف کریں ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَا عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الْرِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے سارے مویشی تمہارے لئے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے لہٰذا بوتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الْطَيْرُ فَتَخْطَفُهُ الْطَيْرُ اَوْ تَحْوِي بِهِ الْرِّيحُ کی جگہ لا پھینکے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ الٰى أَجَلٍ مُسَمَّن ثُمَّ مَحِلُّهَا الٰلْبَيْتِ الْعَتِيقِ تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسے قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَلْ لِيَذْكُرُ سْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ اِلَاهُوا وَاحِدٌ فَلَهُوا أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر روبتاری ہو جاتا ہے اور جو اپنے اوپر پڑھنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لكم فيها خیر فاذکر اسم اللہ علیہا صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطَعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو پھر جب زبا ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوش میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاو جو سبر سے بیٹھے ہوں اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں اور ان جانمروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو اللہ کو نہ ان کا گوش پہنچتا ہے نہ ان کا خون لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوش خبری سنا دو بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں یقین جانو کہ اللہ کسی داغابات نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے الَّذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن يقولوا ربنا اللہ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَفِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسہ اور عبادتگاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کسرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے الَّذِينَ اِن مَكَّنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تحقید کریں اور برائی سے روکیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَسَمُودٍ اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور آدو سمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں وقوم ابراہیم وقوم لوٹ نیس ابراہیم کی قوم اور لوٹ کی قوم وَأَصْحَابُ مَدِيًا وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو بھی چھٹلایا گیا تھا چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی پھر انہیں پکڑ میں لے لیا اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت حلا کیا جب وہ ظلم کر رہی تھیں چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کوئیں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں اَفَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے یا ایسے کان حاصل ہوتے جن سے وہ سن سکتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَا عِلْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہر کس خلاف ورزی نہیں کرے گا اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال کی طرح کا ہوتا ہے وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں میں نے محلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لئے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمٌ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لئے دور دھوک کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ بڑے علم کا بڑی حکمت کا مالک ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالی نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک آپ پہنچے جو ان کے لئے کسی بھلائی کو جنم دینے کی سلاحیت سے خالی ہوگا الملک یومئذن للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے زلط والا عذاب ہوگا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فی سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَّازِقِينَ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں حجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے لَيُدْخِلَنَّهُم مُدْخَلَ يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعْلِيمٌ حَلِيمٌ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے ذَلِك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ غَفُونَ یہ بات تو تیہ ہے اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونٹی ہے رتبہ بھی بڑا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سر سبز ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہر بات سے باخبر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے بزاتے خود قابل تعریف ألم تر أن اللہ سخر لكم ما فی الارض وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقْعَ عَلَى الْأَرْضِ اِلَّا بِإِذْنِهِ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برطاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے وَهُوَ الْلَذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورِ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے لِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمِ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لئے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں لہٰذا اے پیغمبر لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہئے اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْم وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِن نَصِيرٌ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّعُكُمْ بِشَرْءٍ مِّن ذَالِكُمْ أَنَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناغواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں کہہ دو کہ لوگو کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناغوار ہے آگ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان اللہین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ ضَعْفَ وَالْطَالِبُ وَالْمَطُلُوبَ لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے اب اسے کان لگا کر سنو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ایسا دعا مانگنے والا بھی بودا اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہ جانی حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے اقتدار کا بھی مالک اللہ یصطفی من الملائکت رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی یقیناً اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دارو مدار ہے اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو وَجَاهِدُوا فِي اللہِ حَقَّ جِهَادِهِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو لہٰذا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو وہ تمہارا رکھوالا ہے دیکھو کتنا اچھا رکھوالا اور کتنا اچھا مددگار دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے